جب ہندوستان میں دھرم کو لے کر بہت ساری نفرتیں بڑھنے لگیں تب میں نے دھرم کے سدھانتوں کو سمجھنے کی کوشش کی پران سے، زید سے، ہندوزم کی تمام کتابوں جب میں نے ریسرچ کی تو دوہزار انیس میں میرے سامنے جو ریزلٹ آیا وہ بہت سٹرنج تھا جو میں نے مسلمانوں سے کبھی نہیں سنا تھا میں نے دوہزار انیس میں یہ بتایا تھا کہ آپ کی دکانیں آپ کے مکان سب آپ کے سامنے جلائے جائیں اور آپ خوش بھی نہیں کر سکیں گے لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی سمپتی کو ڈھیر ہوتے دیکھا جب میں نے یہ بتانا شروع کیا لوگوں نے میرا مزاگ بنایا کہ اتنے اتنے بڑے عالم ہیں، سکولر ہیں ہمارے وہ نہیں بتا سکے اب یہ ہمیں دین سکھائیں گے اب سے ٹھیک تین سال کے بعد اگرز دوہزار چھبیس میں فاسز مارا جو جرمنی میں ہٹلر لائے تھا ہٹلی میں بیٹینو، مسلینی اور برمامی آمار تو آپ کو یاد ہے قرآن اس کو عذاب بول رہا ہے اور ہندوزم اس کو قلیب کی چرم سیدھا لگاتار آپ لوگ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں مولی بانے سر اور بٹو بجھرنگی کے ایک ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک گصہ آیا اور ان لوگوں نے ہندو یاترہ پر پتھراؤ کر دیا اور نوہ شہر ہنسا کی آگ میں جل اٹھا پھر یہ آگ بھڑکی ہوئی نائیڈہ پہنچی اور اس وقت تمام شہروں میں یہ بھڑکی ہوئی آگ چل رہی ہے پھر آپ نے جل کی ہوئی مسجدے بھی دیکھیں اور امام صاحب کا جنازہ دی نوہ انسا میں کئی پیس والے بھی ختم ہو گئے اور ایک ابھی شیط نام کا لڑکا وہ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد ابھی ایک ٹرین حادثہ ہوا جس میں ایک کانسٹیبل اپنے سینئر کو گولی مار دی اور پھر ٹرین میں ووک کرتے ہوئے تین مسلمانوں کو چنچن کے مارا آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک حادثہ ہے لیکن یہ ایک حادثہ نہیں ہے یہ ایک پلانٹ ہے ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ منٹلی ڈسٹرپ تھا چلو مان لیتے ہیں کہ وہ منٹلی ڈسٹرپ تھا لیکن اس کے علاوہ منٹلی ڈسٹرپ ہونے کے باوجود اس کا ٹارگٹ بڑا کلیر تھا دو کمپارٹمنٹ چھوڑ کر وہ آگے جاتا ہے مسلمان دیکھتا ہے اور اس کو گھوئی مارتا ہے پھر وہ آگے جاتا ہے مسلمان دیکھتا ہے گھوئی مارتا ہے اور تینوں مسلمانوں کو مار دیا یہ صرف ایک نفرت ہے اگر نفرتیں دو بھائیوں کے بیچ میں بھی ہو جاتی ہیں تو بیچ میں دیوار اک جاتی ہے اور اگر یہی نفرت محبت میں بدل جاتی ہے تو وہ دیوار گرتی بھی ہیں نفرتیں کیسے پیدا ہوئیں اور کیا یہ ختم ہو سکتی ہیں جس طرح سے آپ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے نفرتیں بلکل بھی ختم ہونے والے نہیں اور ہم یاد رکھیں گے حالات بدلیں گے جب یوگی اپنے مٹ میں چلے جائیں گے موڑی پہاڑوں میں چلے جائیں گے جب کون بچانی آئے گا تم کو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے نفرتوں کو ختم کر دیں گے تو آئیے آپ کی بھول ہے کیونکہ یہ نفرتیں دھرم سے شروع ہوئیں تو نفرت دھرم سے ہی ختم بھی ہوں گے آج جو میں بات کرنے والا ہوں اسی بات کو بتانے کے لیے میں نے اپنا چینل بنایا تھا لیکن آج تک وہ بات آپ کو بتانا سکا کیوں نہ بتا سکا کیونکہ مسلمانوں میں اپنے اپنے مفتی اپنے اپنے عالم اور اپنے اپنے فرقوں کی گسی بھی کی کہانی ہیں اور ہندو لوگوں کی الگ الگ مانتائیں ہیں الگ الگ رتھائیں اور دھرم کی نفرتوں میں لوگ اتنا آگے بڑھ دیں ہیں کہ لوگ سچ سننا ہی نہیں چاہتے جب ہندوستان میں دھرم کو لے کر بہت ساری نفرتیں بڑھنے لگیں تب میں نے دھرم کے صدحانتوں کو سمجھنے کی کوشش کی قرآن سے وید سے ہندوزم کی تمام کتابوں سے یہ تارتگیتہ میرے پاس ہے جو مجھے بہت پسند ہے میں جو بھی بات کروں گا اوثنٹک کروں گا میں سنی سنائیں افوائیں اور ریمرز پر بات نہیں کرتا جب میں نے ریسرچ کی تو دوہزار انیس میں میرے سامنے جو ریزلٹ آیا وہ بہت سٹرنج تھا جو میں نے مسلمانوں سے کبھی نہیں سنا تھا زاکر نایک اور جج سنساری کے بیانوں سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہندو دھرم کی کتابوں میں بہت ساری اسلام کی باتیں لکھی ہوئیں ہیں لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن میں سناتن دھرم کے بارے میں کیا لکھا موسلی لوگوں کو تو پتا نہیں ہے اور جن کو پتا بھی ہے تو شاید وہ بتانا بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ اس سے وہ سمجھتے ہیں اسلام کی توہین لیکن حالانکہ وہ اسلام کی توہین نہیں ہے یہ نشانیاں ہوتی ہیں اللہ کی قرآن نے سناتن دھرم کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے اور یہ جو قوم ہے ہندو قوم اس کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے میں نے دوہزار انیس میں یہ بتایا تھا کہ آپ کی دکانیں آپ کے مکان سب آپ کے سامنے جلائے جائیں گے اور جس کے مالک آپ بنے پھرتے ہیں وہ آپ کے سامنے جلا دی جائیں گے اور آپ خوش بھی نہیں کر سکیں گے لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی سمپتی کو ڈھیر ہوتے دیکھا جب میں نے یہ بتانا شروع کیا لوگوں نے میرا مزاگ بنایا کہ اتنے اتنے بڑے عالم ہیں اسکولر ہیں ہمارے وہ نہیں بتا سکے اب یہ ہمیں دین سکھائیں گے جبکہ جو میں نے قرآن کو پڑھا اور دیکھا تو قرآن میں کوئی بھی ایسا کونسپ نہیں کہ جو مدرسی کی شکل نہ دیکھے وہ دین کو سمجھ نہیں سکتا بہت سے ایسے سکولرز کا میں نام لے سکتا ہوں جن کی پڑھائی انگلیش میڈیم میں ہوئی اسکولز گئے کالیجز گئے اور وہ دین میں بہت ایکسپرٹ ہو رہے اور دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں کیونکہ مسلمان یہ بھول چکے ہیں کہ قرآن کی ایک بھی آیت اگر آپ کو پتا ہو تو آپ دوسرے تک پہنچا دیں صرف اتنا ہی ہے لیکن ہم لوگ قرآن کی آیتوں کو چھوڑ کر اپنے اپنے لکھی ہوئی باتیں لوگوں کو بتانا اور سمجھانا اس کو دین سمجھ بیٹھے حدیثیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں ادھر سے ادھر کے رسول اللہ نے یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا اس سے دین پہنچایا جائے گا کبھی کبھی صحیح ہوتی ہیں کبھی کبھی صحیح ہوتی ہیں اور اس سیچویشن میں وہ ہوتی نہیں ہیں اور اٹھا کے ہر سیچویشن میں ان حدیثوں کو لگا دیا جاتا ہے اب میں بات کر رہا ہوں کہ آگے ہونے والا کیا ہے یہ اگست دوہزار تیس چل رہا ہے اب سے تھی تین سال کے بعد اگست دوہزار چھبیس میں فاسز مار رہا ہے جو جرمنی میں ہٹلر لیا تھا ہٹلی میں بیٹینو مسلینی اور برما میامارتواب کو یاد ہوئے قرآن اس کو عذاب بول رہا ہے اور ہندیزم اس کو کلیوب کی چرم سیمہ جدھر ہر جگہ ترہی ترہی ہوگا لیکن ایک دوسرا پہلو بھی نکلتا ہے جو ستیب کو کونسپٹ ہے اور مسلمان اس کو دور حق کے نام سے جانتے ہیں جس کو گیتری پریوار کے پنڈیش شریرام شرمہ آ جار رہے ہیں چاند چکے تھے اور سمجھ چکے تھے پنڈیش شریرام شرمہ کے حساب سے ستیب انیس سو پچاس سے یہ قرب دوہزار پچاس تک آ جانا ہے اگر نہیں آیا تو پھر محول بہت خطرناک ہوگا اور ہمارے ہندوستان کے ایک میٹمیٹیشن تھی مہت بڑے میٹمیٹیشن آرے بھٹ آرے بھٹ میں جو کلکولیشن کی تھی وہ بھی ستیب کی کلکولیشن دوہزار چھنبیس کی ہے لیکن انہیں نے یہ نہیں بتایا کہ دوہزار چھنبیس میں اگر ستیب نہیں آتا ہے تو کیا ہوگا اور یہ بات قرآن بتاتی ہے دوہزار چھنبیس تک یہ دور حق کیانی ستیب آنا تھا اور اگر دوہزار چھنبیس میں یہ دور حق کیانی ستیب نہیں آیا تو پھر چالیس سال تک ایک عذاب ہوگا جسے قیامتیں سگرہ بھی بولتے ہیں اسلام میں اور اسپیشلی عذاب آرہا ہے مسلمانوں پر لیکن شروع ہندوستان سے ہوگا لیکن پوری دنیا پر آرہا ہے اور اگر آپ کو یہ پوری دنیا پر نہیں لگ رہا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ موڈی جی اور یوگی جی کی وجہ سے ہے مسلمانوں پر اتیچار ہو رہا ہے احسان نہیں ہے اسپین میں موڈی جی تو نہیں ہے آسٹریلیا میں بجے پی نہیں ہے چائنہ میں بجے پی نہیں ہے برما میں میامار میں تو بجے پی نہیں ہے نیپال میں تو بجے پی نہیں ہے اسرائیل میں تو بجے پی نہیں ہے اور جہاں پر صرف مسلمان مسلمان ہیں وہاں پر مسلمان کیوں پریشان ہے اس کے جواب قرآن اور تمام کرنٹ بہت اچھے سے دے رہے ہیں اصل میں ستیوب یا دور حق لانا تھا لو انسانیت کو مل کر اور دھرموں نے یہ بات بتائی ہے لیکن ہم دھرم کے نام پر جو کر رہے ہیں وہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی جانتے ہیں شیطانی طاقت بہت زیادہ ہے اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے لئے اچھا ہے حالانکہ ان کے لئے بھی اچھا نہیں ہے یہ سبھی کے لئے بہت خطرنا ہے جب ہی پوری ریسرچ سن لینا اس کے بعد کوئی سائیڈ کرنا کیونکہ ہم لوگوں کے اندر جو ایگو ہوتا ہے وہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے کہ ہم جس سرکے میں جنب لے لیتے ہیں بس ہم یہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہی سچ ہے جو اسلام میں پیدا ہوا وہ اسلام کے علاوہ کو سننا ہی نہیں چاہتا اسے یہ بھی نہیں پتا کہ سناتن دھرم کیا ہے اور جو سناتن دھرم میں پیدا ہوا اور جو سیگ گئے وہی وہ سناتن سمجھنے لگے حالانکہ اگر گرنتوں کو اور کتابوں کو میں اٹھاؤں اور ان سے تولو تمام فرقوں کو اور سناتن دھرم کوئی ماننے والوں کو جو وہ مان رہے ہیں دھرم دونوں میں نہیں نہ ہی مسلمانوں میں اسلام ہے اور نہ ہی ہندووں میں سناتن دھرم آگے کی بات میں نیکس سیوڈیو میں کروں گا اور اگر ہو سکے تو میری بات لوگوں تک پہنچا دیں اور تھوڑا سا کام بس تین سال بچے ہیں تھوڑا سا کام کر لیں آپ کی جب جنگل میں آگ لگی ہو تو تماشا دیکھنے کی بجائے بجھانے کی کوشش کریں اور قرآن کے اکورڈنگ کچھ لوگ بچائے جائیں گے کیونکہ قرآن کی یہ قائد ہے تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ سالموں کے سیوہ کوئی اور بھی ہلاک ہوتا ہے